آتھ بھی نہ ہوتے ہو بھی ملانا صاحب دعا کر دیجئے مفتی صاحب دعا کر دیجئے حافظ صاحب دعا کر دیجئے حاجی صاحب دعا کر دیجئے دیر صاحب دعا کر دیجئے جلسے میں آنے والوں یہ جنہ دل کی تختی پہ گندہ کر کے لے جاؤ ارے دعا کل ہوئے دل چاہیے دل اور دعا کل ہوئے جو دل اللہ نے تیری مات کے سینے میں رکھا ہے وہ کسی دنیا دار کے سینے میں نہیں ہو سکتا اگر دعا کر آنا ہے تو ماں کا قدم چون لے اگر تیری مانے سر پہ ہاتھ رکھے تجھے جنت ہی کہہ دیا تو پھر جنت مچانے سے تجھے کوئی روک نہیں سکتا آج ضرورت ہے اپنا اخلاق اچھا کر ماں باپ کے سینے پر آج یہ جوان ٹھو کر مار رہا ہے جوانی کی دہلیش پر قدم رکھا ماں باپ کو بھول گیا کیا اوقات ہے ہماری یاد رکھئے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہت تور پر پہنچے اللہ کی باردہ ہمیں کلام کرنے کے لئے تشریف لے گئے ارشاد فرماتا ہے میرا رب اے موسیٰ سنو اگر اب آؤ تو سنبھل کر کے آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں ایک کائنات کے پالا نہار آج سے پہلے کبھی نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کر کے آنا لیکن کیا وجہ ہے جو آج فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کر کے آنا تو ارشاد فرماتا ہے میرا رب اے موسیٰ سنو اس لیے کہ اب سے پہلے تمہاری ماں زندہ تھی اور جب تھی گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں مسلح بچاتی تھی اور تمہارے لئے دعا کرتی تھی اگر اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اے موسیٰ سنو اگر اب گھر سے نکلو تو سنبھل کر کے نکلنا اس لیے کہ دعا کرنے والا اب کوئی نہیں بچا قسم خدا کی کیا مقام ہے ماں کا لیکنcomb آج ہم اپنی ماں کے سینے پٹھو کر مار رہے ہیں آج ہم اپنے بوڑے باف کے سینے پٹھو کر مار رہے ہیں آج کا حال تو یہ ہے آج کا حال یہ کہ اگر ماں نے پانی مانگا بیٹے پیاس لگی ہے پانی پلا دو تو جواہ ملتا ہے جتنی بوڑی ہو رہی ہے اتنی زادہ جلائے ہیں آئے کے نہیں ایسا جتنی بوڑی ہو رہی ہے اتنی زادہ جلائے ہیں تو اس کا بڑا والا بھائی کہتا ہے کہ امیت انہیں بھی تو حد کر دی نل زیادہ دور تھوڑی نہیں ہے جائیے آپ ہی پی آئیے اور ایسا کرنا کہ ایک گلاس ہمارے لئے بھی لیتی آنا یہ معاملہ ہے آج ہمارے نوجوان کا لیکن قسم خدا تھی ایک اللہ کے ولی جن کو دنیا حضرت با یزید مستانی کی نام سے جانتی ہے سبحان اللہ حضرت با یزید مستانی کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا اے بیٹے با یزید پانی پیاس لگی ہے پانی پلا دو حضرت با یزید مستانی نے گھر کے برطلوں میں پانی دیکھا پانی نہیں تھا حضرت با یزید مستانی پانی لینے کے لیے گھر کے دروازے سے باہن نکل جاتے ہو اور جیسے ہی پانی لے کر کے وادس آئے تو کیا دیکھا کہ ماں سو چکی ہے ماں کی آنکھ لگ چکی ہے حضرت با یزید مستانی نے جب اپنی سوتو ہی ماں کو دیکھا تو پانی کا بہتر رکھا نہیں بلکہ ماں کے بستر کے قریب میں آ کر کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ دل لگا کے بولیے سبحان اللہ کھڑے ہیں بستر کے قریب کہ ماں کی آنکھ کھلے تمہیں پانی پیش کر دوں لیکن رات کے دو حصے گزر گئے تیسرا حصے گزرنے کے قریب ہے ماں کی آنکھ کھلی پیکھا کہ بیٹا سرہنے کو کھڑا ہوا ہے ماں نے کہا بیٹا با یزید کیوں کھڑے ہو کیا معاملہ ہے حضرت با یزید نے کا امی جان آپ نے پانی مانگا تھا لیجیے پانی پی لیجیے سبحان اللہ آپ نے پانی مانگا تھا پانی پی لیجیے حضرت با یزید بستانی نے جب اتنا کہا تو آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں بیٹے با یزید پانی کا بہتر رکھ دیتے اور اپنے بشتر پہ جا کر کے آرام کرتے کیوں کھڑے رہے ساری رات تو حضرت با یزید بستانی نے کہا اے امی جان میرے عشق نے یہ گوارہ نہیں کیا میرے دل میں یہ خیال آیا اے با یزید اگر تیری ماں نے پانی مانگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی ماں کو پانی نہ دے سکے اے ماں اس لیے میں بستر تک نہ پہنچ سکا ماں نے کہا بیٹے تو ہمیں اٹھا کر پانی پلا دینا